بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوستان کے سب سے مشہور اور کامیاب بادشاہ اکبر بادشاہ کی دو دلچاسب اور منفرد واقعہ سنائیں گے دوستو ایک دفعہ اکبر بادشاہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اتنے میں دروازے پر دستگ ہوئی اکبر بادشاہ نے کہا اندر جاؤ کیونکہ دروازے پر دستگ دینے کی اجازت بادشاہ کے سب سے قریبی وزیر بیربل کو تھی بیربل کے علاوہ اکبر بادشاہ کے دروازے کو کوئی نہیں کھٹ کھٹا سکتا تھا بیربل اندر داخل ہوا اور جاتے ہی بادشاہ اکبر سے فرمانے لگا حضور میں آنے والے سالانہ جشن کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں یہ سن کر بادشاہ اکبر نے کہا بیربل میں ابھی بہت پریشان ہوں لہذا تم چلے جاؤ ہم اس بارے میں کسی اور دن گفتگو کریں گے بیربل اکبر بادشاہ کی پریشانی کو بھام چکا تھا بیربل نے کہا حضور آپ کی پریشانی کیا ہے تو اکبر بادشاہ نے کہا بیربل تم میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تم جانتے ہو کہ ایک تاجر جس نے مجھے ایک دفعہ دشمنے کو ہاتھوں بچایا تھا کہ جب دشمن نے موش پر حملہ کیا اس تاجر نے مجھے اپنے تجارتی سامان میں چھپا دیا تھا حالانکہ ان دشمنوں نے اس کا سارا سامان دباہ کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس نے میری جان بچائی تھی لیکن اب وہ تاجر کسی خسارے کی وجہ سے بہت کرز میں ڈوب چکا ہے اور اس کا سارا کاروبار ڈوب چکا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اب وہ جوئے اور نشے میں لگ چکا ہے یہ سن کر بیربل نے کہا حضور میں سب کو جانتا ہوں یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا پھر آپ ہی بتائیں کہ آخر میں اپنے سب سے قریبی ساتھی کو اس برے کام سے کیسے رکوں میں اس کو صدا بھی تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی تو بیربل نے کہا حضور میرے پاس اس راستے کا ایک ہی حل ہے اکبر بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا حل ہے تو بیربل نے کہا حضور آپ اس تاجر کو اپنے پاس بلائیں اور سرکاری خزانے سے اس کا سارا کرس ادا کروا دیں اور اس کے بعد اس تاجر کو مزید تجارت کرنے کے لیے رقم نہ دیں بلکہ اس کو اپنے ہی دربار میں کسی عہدے پر رکھ لیں تاکہ وہ اس غلط محفل سے نکل جائیں اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے یہ ترکیب اکبر بادشاہ کو بہت پسند آئی اکبر بادشاہ نے اسی وقت اپنے ایک قریبی سپاہی کو بھیجا اور تاجر کو اپنے دربار میں بلا لیا جب وہ تاجر دربار میں پہنچا تو اکبر بادشاہ نے اس کو اپنے گلے لگایا اور کہا تم نے مجھے نئی زندگی دی تھی اب میں تمہاری پریشانی کو حل کروں گا پھر اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کتنا کرس ادا کرنا ہے اس نے اپنا کرس بتایا اکبر بادشاہ نے سرکاری خزانے سے اس کو رقم دینے کا حکم دیا جس سے وہ اپنا کرس اتار سکے اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے کہا تم اپنا کرس ادا کرنے کے بعد سیدھا دربار میں آنا میں تمہیں اپنے دربار کا خاص ملازم تائنات کرتا ہوں میں تمہیں اپنا خاص مشیر تائنات کرتا ہوں یہ سن کر وہ تاجر اکبر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا حضور میں تو بھکاری بن گیا تھا میں اسوان سے زمین پر آ گیا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری کئی سال پہلے کی گئی نیکی میرے اتنے کام آئے گی اکبر بادشاہ نے کہا انسان کی کی گئی نیکی کبھی زہن نہیں جاتی لہٰذا تم چلے جاؤ اپنا کرس ادا کرو اور واپس آ جاؤ وہ تاجر بازار چلا گیا اور اس نے جس تاجر کا قرض دینا تھا اس نے قرض ادا کیا اور واپس آ گیا اور اس کے بعد اکبر بادشاہ کا سب سے قریبی مشیر بن گیا تھا اب جہاں بھی اکبر بادشاہ جاتا تو اس کے ساتھ بیربل بھی جاتا اور جہاں اکبر بادشاہ جاتا اس کے ساتھ اس کا وہ قریبی مشیر جو کے پہلے تاجر تھا وہ بھی ساتھ جاتا ایک دن اکبر بادشاہ بیربل اور اپنے اس قریبی مشیر کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا کہ اکبر بادشاہ نے دیکھا کہ ایک تاجر ایک بوری گندم کے ساتھ پانچ کلو باجرہ مفت میں دے رہا تھا یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے اس قریبی مشیر سے پوچھا اے مشیر بتاؤ کیا اس تاجر کو اس بازار سے نکال دینا چاہیے یا پھر اس کو بازار میں اسی طرح خرید و فروغ کرنے کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ یہ بازار کے اصولوں سے ہٹ کر کام کر رہا ہے وہ تاجر خود کو اکل مند سمجھتا تھا اس نے کہا حضور اس کو تو یہ یہ تاجر تو پورے بازار کا محول خراب کر رہا ہے باقی تاجروں کے کام میں بھی یہ بے دخل اندازی کر رہا ہے اور اس سے بازار میں آنے والے تاجر بازار کے حالات کو دیکھ کر آنا بند کر دیں گے اور جب بازار میں تاجر نہیں آئیں گے تو گاہ بھی نہیں آئیں گے اور آہستہ آہستہ یہ بازار زوال کا شکار ہو جائے گا پھر اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا تم بتاؤ کہ آخر اس تاجر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس نے کہا حضور میری نظر میں اس تاجر کو اس بازار کے اندر کام کرنا چاہیے حضور اگر باقی تاجروں کو بھی ایک بوری گندم کے ساتھ پانچ کلو باجرہ دینے میں نقصان نہیں آتا تو وہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی خلاف ورزی کی بات نہیں لیکن اگر یہ تاجر دے رہا ہے تو نہ صرف اس سے بازار کے اندر گاہکو کی تعداد بڑھے گی بلکہ بازار کے اندر مہنگائی بھی ختم ہوگی یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا بیربل تم درست فرما رہے ہو وہ قریبی مشیر بڑا حیران ہوا کہ اخر اکبر بادشاہ ہر بات بیربل کی ہی کیوں مانتا ہے اگلی صبح بیربل بادشاہ کے ساتھ دربار میں موجود تھا اکبر بادشاہ دربار میں تھا اور ہر فریادی آتا اکبر بادشاہ اس کا مسئلہ سنتا اور بیربل سے پوچھ کر اس کے مسئلے کا حل نکالتا آدھا دن گزر گیا اور اکبر بادشاہ لوگوں کے مسائل سن کر بیربل سے ان کے حل پوچھتا اور ان کے مسائل کو حل کرتا یہ دیکھ کر وہ مشیر بیربل سے حسد کرنے لگا اور اس نے سوچا کہ بیربل کو کسی ایسی مشکل میں پھنسایا جائے جس سے اکبر بادشاہ اس سے خفا ہو جائے اور اگر اکبر بادشاہ کی نظروں میں بیربل گر جائے تاکہ اکبر بادشاہ کی نظروں میں میری شان بار جائے ساری رات وہ سوچتا رہا اگلی صبح جب اس نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ اکیلا کمرے میں دہن رہا تھا تو وہ چکے چکے سے اکبر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہو گیا اکبر بادشاہ نے کہا اے میرے مشیر تم نہیں جانتے کہ میرے کمرے میں صرف بیربل کو ہی آنے کی اجازت ہے اور کوئی نہیں آ سکتا تو وہ خاموش ہو گیا پھر اکبر بادشاہ نے کہا اے میرے مشیر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ تم بھی بیربل سے میرے لئے کم نہیں ہو میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں حتیٰ کہ تمہیں اپنا مرشد مانتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے نائی زندگی دی تھی اور پھر اکبر بادشاہ نے مشیر سے پوچھا بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا حضور جس طرح بیربل ہر مسئلے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو کوئی بھی مشکل آئے بیربل حل کرتا ہے میری بھی خواہش ہے کہ مجھے دربار میں ایک ایسا صلاحکار اور مشرع دینے والا میرا ساتھی جائیے جو مجھے بالکل بیلبر کی طرح اچھے مشرع دے یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں میں آج ہی بیربل کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے جیسا عقل مند ذہین اور صلاحکار آدمی ڈھون کر لائے جب تربار لگا تو اکبر بادشاہ نے بیربل کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیربل جس طرح تم میرے لئے ایک اچھے صلاحکار ثابت ہوئے ہو میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی جس کو میں نے اپنا مشیر بنایا تم بالکل اپنے جیسا عقل مند اور صلاحکار تلاش کر کے دو لیکن بلکم تم جیسا عقل مند ہونا چاہیے یہ سن کر بیربل نے کہا حضور یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہمارے دربار کے اندر تین چار ایسے ذہین آدمی ہیں جن کو ہم اس مشیر کا صلاحکار بنا سکتے ہیں تو اکبر بادشاہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تم سے زیادہ عقل مند نہیں ہے میں اس کو اپنا چھوٹا بائی سمجھتا ہوں لیازہ میں اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میں جو اس کو صلاحکار دوں وہ دم سے کم عقل مند ہو لیازہ تم اپنے جیسا عقل مند آدمی تلاش کر کلاؤ یہ بات سن کر بیربل بھی بڑا حیران ہو گیا کہ اثر یہ سب کیسے ممکن ہوگا بیربل محل سے نکل پڑا چلتے چلتے پھر بیربل کی نظر ایک بائل پر پڑی اور اسی وقت بیربل کے دماغ میں ایک ترقیب آ گئی بیربل دربار میں پہنچا اور آ کر اکبر بادشاہ کو بتایا کہ حضور میں نے آپ کے مشیر کے لیے اپنے جیسا صلاحکار آدمی تلاش کر لیا ہے اکبر بادشاہ نے کہا چلو مجھے اس سے ولواؤ اس سے ملنے کے لیے میں بیتاب ہوں اس نے کہا حضور وہ تروازے پر کھڑا ہے اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہاں بیل کے علاوہ کوئی نہیں تھا اکبر بادشاہ نے کہا وہ تم جیسا صلاحکار کہاں ہے تو بیربل نے اس بیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضور یہی وہ صلاحکار ہے کیونکہ یہ بھی میرے جیسا میرا بھائی ہے یہ سن کر اکبر بادشاہ اسے میں آ گیا اور کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ تمہارا بھائی کیسے ہو گیا تو اس بیربل نے کہا حضور یہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور میں بھی اس کی ماں کا دودھ پیتا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یہ سن کر اکبر بادشاہ بڑا حیران ہو گیا اور پھر بیربل نے کہا حضور جس طرح مجھ جیسا میرا اور کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ جیسا آدمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا اکبر بادشاہ کو اپنی غلط کی شرمندگی ہوئی اور اس وقت اپنے دربار کے ایک ذہین آدمی کو جو کہ بیربل سے تو کام اکل مانتا اس کو اپنے مشیر کے لئے صلاح کار رکھ لیا دوست یہاں آپ کو دوسرا ایک دلچاس واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا درباری سارے موجود تھے اکبر بادشاہ کے آٹھ وزیر موجود تھے اور بیربل بھی آپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا لیکن اس وقت فروادیوں کا وقت ختم ہو چکا تھا اکبر بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہا تھا اتنے میں ایک سپائی اندر حاضر ہوا اور کہا حضور دروازے پر ایک صفیت داری والا آدمی آیا ہے وہ کہتا ہے مجھے اکبر بادشاہ سے ملوایا جائے اکبر بادشاہ نے کہا اس کو کہنا کال صبح دربار کے وقت آنا تو سپائی نے کہا حضور میں نے اس سے کہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اکیلے میں اکبر بادشاہ سے ملنا ہے کیونکہ میں اپنا مسئلہ سارے لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا اکبر بادشاہ کو تجسس ہوا کہ آخر کون سا ایسا مسئلہ ہے اکبر بادشاہ نے کہا اس کو اندر لیاؤ جب اس کو اندر لائیا گیا تو اکبر بادشاہ نے کہا اے بابا جی بتاؤ آخر تمہارا کیا مسئلہ ہے آخر تمہیں کس مشکل نے گھیر ریا ہے اس نے کہا حضور آپ ہر آنے والے فریادی کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں حضور میری زندگی میں ایک آخری خواہش ہے کیا وہ میری پوری کر سکتے ہیں اکبر بادشاہ نے کہا ہاں اگر تمہاری خواہش کوئی مناسب ہوئی تو اس کو ضرور پورا کیا جائے گا اس نے کہا حضور میں ایک جاہل آدمی ہوں میرے پاس علم نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن میری آخری خواہش ہے یہی ہے کہ مجھے لوگ پندت کہہ کر پکاریں یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایک آنپڑ آدمی ایک پندت کیسے بن سکتا ہے اکبر بادشاہ نے بیربل کی طرف دیکھا اور کہا بیربل اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے تو بیربل نے بھی کہا حضور اگر یہ پندت کی تعلیم حاصل کر لے تو تب ہی تو یا کر یہ پندت بن سکتا ہے اسی طرح ہم اس کو کیسے پندت بنا سکتے ہیں اس نے کہا حضور یہ میری پڑھنے کی عمر نہیں اور نہ ہی مجھے پڑھنے میں دلچسپی ہے بس میری آخری خواہش ہے کہ لوگ مجھے پندت کہہ کر پکاریں اور میں لوگوں کے مو سے پندت کہہ کہ کر اپنی زندگی گزار دوں یہ سن کر اکبر بادشاہ اور بیربل بھی حیران ہو گئے پھر اس بوڑے بزرگ نے کہا حضور مجھے کوئی آسان سا حل بتائیں جس سے میں لوگوں کے درمیان پندت کہلوانے لگ جاؤں یہ سن کر اکبر بادشاہ نے بیربل کی طرف روح موڑا اور کہا بیربل اب آپ ہی کوئی حل بتائیں تو اتنے میں بیربل نے کہا حضور میں اس آدمی کو پندت بنا دوں گا لیکن یہ ایک راز ہے لیکن میری ایک شرط ہے اکبر بادشاہ نے کہا کون سی شرط تو بیربل نے کہا نہ ہی یہ درباری اور نہ ہی آپ مجھ سے اس راز کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے کس طرح اس کو پندت بروایا لیکن حضور ایک بات میں جانتا ہوں کہ چاند دنوں کے بعد پھر یہی آدمی آ کر کہے گا کہ حضور لوگ مجھے پندت نہ کہیں مجھے اپنے نام سے پکاریں یہ سن کر اس بوڑے بزرگ نے کہا حضور یہ میری آخری خواہش ہے جس کو پورا کرنے کے لئے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا لیکن اگر وہ میری خواہش پوری ہو گئی تو پھر میں اپنی خواہش پر کیوں خوش نہیں ہوں گا میں ایسا کپی نہیں کروں گا پھر بیربل نے کہا ٹھیک ہے چلو بیربل پندت کو لے کر چلا گیا چند دن کے بعد جب بیربل دربار میں موجود نہیں تھا تو اتنے میں وحی پندت دوڑتا ہوا اگر بادشاہ کے پاس پہنچا وہ بہت خوشتا اور کہا حضور میری آخری خواہش پوری ہو گئی لوگ مجھے پندت کہہ کر پکارتے ہیں اگر بادشاہ بھی بڑا حیران ہو گیا کہ اخر بیربل نے ایسا کیا کر دیا جس سے لوگ اس کو پندت کہتے ہیں اور پندت کیسے بن گیا برحال اگر بادشاہ وعدہ کر چکا تھا لہٰذا بیربل سے پوش بھی نہیں سکتا تھا وہاں گزرتا رہا چند ماہ کے بعد دوبارہ پندت دوڑتا ہوا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا حضور آپ کچھ ایسا کریں جس سے لوگ مجھے اپنے نام سے پکاریں مجھے پندت نہ بلائیں یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو چاند ماہ پہلے تو تم کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہو تو اس نے کہا حضور میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے میرے نام سے پکاریں تو اتنے میں اکبر بادشاہ نے بیربل کو اپنے پاس بلائیا اور کہا تیری بات تو درست ثابت ہوئی لیکن اب کوئی ایسا حل نکالو جس لوگ سے اب اس کو پندت نہ بلائیں تو بیربل نے کہا حضور میں ایسا کر دیتا ہوں پھر اکبر بادشاہ نے کہا لیکن اس کے لئے میں تمہاری کوئی شرط نہیں مانوں گا تمہیں بتانا ہوگا کہ اخر تم نے بوڑے انپڑ آدمی کو پندت کیسے بنایا اور پھر تم اس کے نام کی جگہ ایسا کیا کرو گے کہ لوگ اس کو اپنے نام سے پکاریں گے تو بیربل نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد بیربل اس کو لے کر چلا گیا چند دنوں کے بعد وہ آدمی لوٹا اور بڑا خوش تھا اکبر بادشاہ نے پوچھا تمہاری خوشی کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا حضور آپ مجھے لوگ اپنے نام سے پکارتے ہیں کوئی مجھے پندت نہیں کہتا اور آپ میں بڑا خوش ہوں اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا اب بتاؤ کہ تم نے اسے کس طرح پندت بنایا تھا اور پھر اس کی نام کے ساتھ پندت کس طرح ہٹوایا ہے تو اس نے کہا حضور میں نے جب پہلی بار اس کو پندت بنانے کا کہا تھا تو میں نے اس کے پاس گیا اور اس کو کہا تم جب بازار میں جا رہے ہوگے تو میرے چاند آدمی تمہیں آ کر پندت جی پندت جی کہہ کر پکارے گے لیکن تم اپنا ڈنڈا اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگ پڑنا لیکن انہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ نا ٹک کرنے کے لیے اور جب تم ایسا کروگے تو بازار والے دیکھ کر کہ تم پندت کے نام سے چڑھتے ہو وہ تمہیں پندت ہی بلائیں گے اور جو تم سے حسد کرتے ہوں گے وہ تو تمہیں پورے شہر میں پندت کے نام سے مشہور کر دیں گے تاکہ تمہاری اس سے بیزٹی ہو اور اسی طرح لوگ تمہیں پندت کہلوانا شروع ہو جائیں گے اور ایک دن تم پورے پندت بن جاؤ گے حضور جب میں نے ایسا کیا تو لوگ اس کو پندت پندت کہنا شروع ہو گئے کیونکہ جب اس کو لوگ پندت کہتے یہ آگے سے چڑھتا اور لوگوں نے اس کا نام پندت رکھ لیا اور اس پر پندت کہتے ہوئے اس کو ہنستے تھے لیکن جب چاند ماہ گدرے تو جب لوگ اس پر ہنستے تو یہ ان سے تانگ آ گیا اور اب ہمارے پاس آیا کہ میرے نام کے ساتھ پندت ہٹوا دو تو میں نے حضور اس کو سمجھایا کہ جب تم وازار میں گدر گے تو لوگ جب تمہیں پندت کہیں تو تم نے بلکل نہیں جڑنا بلکہ خوش ہو کر وہاں سے چلے جانا لوگوں کو ایسا لگے گا کہ تمہیں پندت کہلوانے میں خوش ہوتی ہے اور جب تم ایسا کرو گے تو چاندی ماہ کے اندر لوگ تمہیں آہستہ آہستہ پندت نہیں بلائیں گے اور حضور میری یہ ترقیب کام کر گئی اب لوگ اس کو پندت کے نام سے نہیں بلکہ اس کو اپنے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ حضور یہ دنیا والے کبھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تانگ ہو رہے ہیں وہ اسی پریشانی کو بڑھانے کے لیے مزید ایسا کرتے ہیں اور جب تک یہ پندت سے خوش ہوتا تھا چرتا تھا لوگ اس کو پندت کہتے تھے اور جب اس نے پندت کے نام سے چڑنا بند کر دیا لوگوں نے سمجھا کہ اس کو پندت کے نام سے خوش ہوتی ہے تو لوگوں نے اس کا اپنا نام لینا شروع کر دیا یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا حیران ہو گیا اور کہا جس کے پاس اتنا عقل مند وزیر ہو وہ بادشاہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی